بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعالی سیدہ محمد کچھ عذاب ہیں نبی کریم کی حرم شریف میں داخل ہونے کے جو بھائی یہاں سے جاتے ہیں وہاں ہر وقت باوضو رہے اور جس کا وجود زیادہ ٹوٹتا ہے پھر وجود نہیں کر سکتا ہے تو پھر اپنے جیر میں چھوٹا سا پتھر رکھ لے اس سے تیموم کر لے اور قرآنشی وہاں پڑھے تو بعضے لوگ پڑھتے ہیں ٹانگیں پہلا کے پڑھتے ہیں ٹانگیں پہلا کے نہیں ٹانگیں جوٹ کے قرآنشی پڑھنا ہے اور اگر وہاں سونا ہے تو حضود حرم کے ہمیں باہر لال حرم کے اندر نہیں باہر اگر وہاں سونا ہے کہیں تو دائیں کروٹ پہ سویں اور تبلے کی طرف بھی پہل نہ کھنے اور نبی آزم سے سنکتے بھی پہل نہ ہو یہ آداب یاد رکھیں بانکہ زیادہ سمجھنا تو شمائل کو تفصیل موجود ہے یہ آپ کو بتا دے گا باکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حرم کی حدود یہاں شروع ہوتی داخل ہوتی ہے حرم کی حدود میں جوتے نہیں پہننے ہیں جوتے یا وہیں کسی کے پاس رکھ دیں گے اس کا کوئی بنت عزام کر لیں یا پھر اس کو کوئی تھیلی بنالیں اس میں ڈال کے ساتھ رکھیں اس کا طریقہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ